السلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ کا امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی تو آج میں بنانے جا رہی ہوں شامی کباب چکن کے اور ڈال کے اور ساتھ میں میں نے لوکی بنانی ہے جی تو میں نے پریشر ککر میں ڈال اور چکن جو ہے وہ ڈال دیا ساتھ میں انین اور ساتھ میں درک رسن بھی ڈال دیا وہ بھی ساب ہوتی اور درک جو چھوٹے چھوٹے میں نے پیس کر دی اس کے اندر ڈالے ہیں دال میں نے کافی دیر تک بھی موکی راک دیتی اب میں اس کے اندر ڈال کروں گی مسالہ جات جی تو سب سے پہلے خوشک دنیا تھوڑا سا ڈال کریں گے ساتھ ہی میں میں ڈال کروں گی حلدی تھوڑی سی اور ساتھ ہی میں اس کے اندر میں جو ہے لال مچ پاودر اور نمک جو ہے وہ ڈال کروں گی حسنگزائی کا جتنا آپ کو اچھا لگے جی تو ایڈ کرنے کے بعد جو ڈال ہے اس میں میں نے پانی بغیرہ ڈال دینا ہے اس کے برابر جتنا اس میں یہ سوک ہو جائے ڈال اور چکن جو ہے کیونکہ چکن اپنا بھی پانی کافی ڈالتا ہے ساتھ میں میں نے اس کے اندر سابو جو ہے وہ گرم مسالہ یہ دیکھی یہ میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی اسے ٹیسٹ کافی اچھا آتا ہے شامی کباب کا اور جو ہے اس کو اب ہلا دیں گے پانی میں نے ایڈ کرتی ہے بس تھوڑا سا اور اس کو ہلا دیں گے اور پھر ہم اس کو پریشر دے دیں گے جی تو آج میرے گھر میں اچانک سے جس وقت میں یہی پوکنگ کر رہی تھی ساتھ ہی گیسٹ آگے تو بس بس بڑی جلدی سے اور بھاگم بھاگ میں میں نے اپنی جو ہے وہ پوکنگ کی ہے اور اب میں اس کے اوپر دیکھ لیں کہ میں اس کو پٹکن دے کے تو اس کو پریشر دوں گی 15 منٹ کے لئے اتمنی دیر میں یہ سارا کچھ جو ہے وہ کباب کا بن جائے گا سمان جو ہے جی تو ساتھ ہی میں نے اس میں سے وہ نکال لیا تھا سارا سمان اور پھر جو ہے میں نے اس کو خوش کرنے کے لئے رکھ لیا تھا اور جی دیکھیں ادھر میں نے جو ہے مسالہ پوٹ لیا تھا اور ادھر جو میں نے فرائی کرنے کے لئے رکھ لیا یہ کباب جب میں نے مسالہ نکالا اس کو پوٹ کے اس کو زندر پیاز اور ہری مرچ اور دھنیا اس کو ایڈ کر دیا تھا باریک باریک کاٹ کے اور اب میں اس کو صرف انڈک ساتھ فرائی کر رہی ہوں تو آج میرے پاس ٹائم نہیں نکلا بلکل بڑی بڑی شاٹ کر کے دکھا سکتے ہیں پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیو مائی چینل آنائس دے وید سہر زہیر تینکیو سو مچ